اسلام علیکم and good morning to all of you ایک بار پھر آپ لوگوں کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل چوک انڈسٹر اکیڈمی کے اس ویڈیو میں یہ ویڈیو جامع ملیا بی اے اردو آنرز کے تمام طالبیلوں کے لیے ہے جو اس اگزائم کی پرپیشن کر رہے ہیں تو بنے رہیے اس ویڈیو میں ان تک بینہ اسکرپ کے ہوئے اگر کسی کو پیڈی ایف چاہیے تو آپ ہمارے وارٹس اپ نمبر 904522432 پر رابطہ کریں چلیئے آج کا پہلے سوال آپ کے سکرین پر سوال نمبر ایک ہے سرطید احمد خان کی پیدایس کس سن میں ہوئی تو اس کا صحیح جواب ہوگا اوشن نمبر اے اٹھارہ سو سترہ اسی میں نیک سوال ہے مرزا محمد رفی سودا کی پیدایس کب ہوئی تو اس کا صحیح جواب ہوگا اوشن نمبر اے سترہ سو تیرہ اسی میں نیک سوال ہے مرزا محمد رفی سودا کا انتقال کب ہوا تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر بی سترہ سو اکیاسی سی میں نیک سوال ہے میرامن کا تخلص کیا ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر سی میرامن کا تخلص لطفہ نیک سوال ہے البلاق کا ایڈیٹر کون ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر سی ابوالکلام آزاد کا لکھا ہوا اخوار ہے نیک سوال ہے نظم ایک پہاڑ اور گلہری کس نے لکھی ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا اوشن نمبر اے علامہ اقبال نے لکھی ہے نیک سوال ہے کسی ایک مسنوی گو کا نام لکھی ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا اوشن نمبر دی میر حسن جنہوں نے گلزاب نسیم جنہوں نے سہرال بیان لکھایا نیک سوال ہے وہ دو ڈرامے کا شاکس پیئر کسے کہا جاتا ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا اوشن نمبر سی آگاہ حسر کاسمیری کو نیک سوال ہے غالب نے اٹھار ستاؤن کی حالات پر فارسی میجو کتاب لکھی تھی اس کا نام کیا ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا اوشن نمبر اے دستان ڈو نیک سوال ہے دیلی کا لال قلعہ کس بادشاہ نے بنوایا تو اس کا صحیح جواب ہوگا اوشن نمبر ڈی شاہ جہاں نے نیک سوال ہے قابلی والا کس نے لکھا ہے اس کا صحیح جواب ہوگا اوشن نمبر بی رویدناٹ ٹیگور نے لکھا ہے نیک سوال ہے مدہ کا تعلق کس سنف سے ہے اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر بی قصیدہ نیک سوال ہے محروم کا پورا نام کیا ہے اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر اے تیلوکچن محروم نیک سوال ہے ایک انگریز حاکم سے ملاقات کس کا مضمون ہے اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر ڈی نظیر احمد نیک سوال ہے ڈاکٹر عبدالکلام کو کس سن میں پدام بھوشن ملا تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر ڈی 1990 اسی میں عبدالکلام آزاد کو پدام بھوشن ملا تھا نیک سوال ہے قط میں القاب کسے کہتے ہیں تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر اے ہے وہ فکریں جو مکتوب الہ کے مرتبے کو ظاہر کریں وہ فکریں جو مکتوب نگاری کی حصیت کو ظاہر کریں وہ آداب جو کافی پتقلق ہو ان میں سے کوئی نہیں تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر اے وہ فکریں جو مکتوب الہ کے مرتبے کو ظاہر کریں نیک سوال ہے غالب کے مشہور ساغل تھے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر ب خالی نیک سوال ہے اردو کی پہلی نصری کتاب کسے تسلیم کیا جاتا ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر اے سبرسکو نیک سوال ہے درخواست کے کیا معنی ہیں جس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر سی ارزی کے ہیں نیک سوال ہے کس نے مراصلے کو مقالمہ بنا دیا جس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر سی غالب نے مراصلے کو مقالمہ بنا دیا نیک سوال ہے قومی ترانہ کتنے سکنڈ میں گائے جاتا ہے جس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر سی بامن سکنڈ میں گائے جاتا ہے نیک سوال ہے خط کے زمن میں مکتوب علیہ کسے کہتے ہیں تو اس کا صحیح جواب ہوگا اوپشن نمبر بی جس کے نام خط لکھا جائے خط پڑھنے والا جس کے نام خط لکھا جائے خط لکھنے والا بی ہے خط لے جانے والا تو اس کا صحیح اوپشن ہوگا جس کے نام خط لکھا جائے اسے مکتوب علیہ کتے ہیں نیک سوال ہے جس نظم حضور سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں اسے شیری اسطلاع میں کیا کہتے ہیں تو اس کا صحیح جواب ہوگا اوپشن نمبر اے ناد کہتے ہیں نیک سوال ہے خدا کی تعریف جس نظم میں بیان کی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں تو اس کا صحیح جواب ہوگا اوپشن نمبر اے حمد کہتے ہیں نیک سوال ہے سہر البیان کے لفظی معنی کیا ہے تو اے ہے بیان کا جادو بی ہے بیان کا جادو اور اے ہے زبان کا جادو بی ہے بیان کا جادو سی ہے صبح کا جادو ڈی ہے ان میں سے کوئی نہیں کس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر بی بیان کا جادو نیک سوال ہے کندن کس کا مضمون ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر اے ہے مولوی عبدالحق بی ہے رشید احمد صدیقی ڈی ہے آل احمد صرور سی ہے آل احمد صرور اور ڈی ہے ان میں سے کوئی نہیں تو کندن رشید احمد صدیقی کا مضمون ہے کس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر بی نیک سوال سودا کا تعلق کس سنف سے زیادہ تھا جس کا صحیح جواب ہوگا افشاں نمبر D قصیدہ سے نیک سوال ہے ان میں سے کون مرسیہ کے لئے مشہور ہے جس کا صحیح جواب ہوگا میر تکی میر میر انیس میر درد ان میں سے کوئی نہیں جس کا صحیح جواب ہوگا افشاں نمبر B میر انیس نیک سوال ہے میر حسن کس چیز کے لئے مشہور ہے A. گزل B. مسنوی C. مرسیہ D. آزاد نظر تو امیر حسن مسنوی کے لیے مشہور ہے جنہوں نے سہر بیان میں کیا نیک سوال ہے ان میں سے کون سا ڈرامے کار کن نہیں ہے جس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر دی تنقید تنقید جو ہے وہ ڈرامے کار کن نہیں ہے جبکہ کردار مقالمہ اور زبان ہے نیک سوال ہے غالب کی سوال ہے حیات یادگار غالب کس نے لکھی تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر سی حالی نے لکھی نیک سوال ہے ان میں سے کون سی نظم اکبر الہابادی کی ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر اے لبے ساحل اور موج نیک سوال ہے حراق گرفکوری کی زندگی کا زیادہ حصہ کس شہر میں گزرا تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر سی الہاباد میں گزرا نیک سوال ہے تشویف کس سن کے سخن میں ہوتا ہے تو تشویف قصیدے کا پہلا جز ہے نیک سوال ہے آپ کا دریا کس نے لکھا ہے جس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر بی قرط الائن حیدر نے لکھا ہے نیک سوال ہے بکٹ کہانے کس نے تحریر کی ہے جس کا صحیح جواب ہوگا اے عبد الرحیم خان قانا بی ہے محمد افزل سی ہے امیر خسرو ڈی ہے ان میں سے کوئی نہیں ہوں جس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر بی محمد افزل نیک سوال ہے مقدمہ شہر و سائری کے مقصنیف کا نام کیا ہے جس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر سی مولانا الطافسین حلی نیک سوال ہے دریائے لطافت کس قسم کی کتاب ہے جس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر اے قوائد بی تنقید سی نووے ڈی ان میں سے کوئی نہیں ہے جو دریائے لطافت قوائد کی کتاب ہے جس نے اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر اے نیک سوال ہے ان میں سے کون سی نظم ساہر لدھانوی کی ہے جس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر اے ہے مسجد قرطبہ بی ہے تنہائی سی ہے پرچھانیاں ڈی ہے بدلی کا چانہ جس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر سی پرچھانیاں نیک سوال ہے کفن کس کا افثانہ ہے جس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر اے ہے کرشن چن بی ہے پرچھان چن سی ہے منٹو ڈی ہے راجن سنگ بی دی جس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر بی پرچھان نیک سوال ہے پری چہرہ نسیم کس کا خاکہ ہے اے ہے منٹو بی ہے بی دی سی ہے اسمت ڈی ہے ان میں سے کوئی نہیں جس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر اے منٹو کا خاکہ ہے نیک سوال ہے ترقی پسند تحریک کی رہنمائی کس نے کی اے ہے سجاد زہیر بی ہے علی سیدہ جعفری سی ہے مجنوب اور افکوری ڈی ہے کلی مدین احمد تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر اے سجاد زہیر نیک سوال ہے عام طور پر ربائی کس بہر میں لکھی جاتی ہے اے ہے بہرے رمل بی ہے بہرے رج سی ہے بہرے حجز ڈی ہے ان میں سے کوئی نہیں تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر سی بہرے حضج نیک سوال ہے مسنوی کسے کہتے ہیں اے ہے مظلوم قصہ بیان کرنا بی ہے نسری داستان پیش کرنا سی ہے خقایت بایار گفتن بی ہے کسی کی مدح کرنا تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر اے منظوم قصہ بیان کرنا نیک سوال ہے مکتوب الہ سے کیا مراد ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر ڈی جس کو خط لکھا گیا نیک سوال ہے کسی مضمون کا خلاصہ لکھنے سے کیا مراد ہے اے ہے وضحات کرنا بی ہے تشریح کرنا سی ہے تلخیص کرنا ڈی ہے اسطلاح کرنا جس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر سی تلخیص کرنا نیک سوال ہے کسی ایک مصنف کا نام بتائیے اے ہے محمد رفی سودا بی ہے میردرد سی ہے میردقی میر ڈی ہے محمد حسین آزاد تو محمد رفی سودا جو ہے وہ قصیدہ گو ہیں میردرد جو گزل گو ہیں میردقی میر بھی گزل گو ہیں لیکن محمد حسین آزاد جو ہے وہ ایک مصنف نیک سوال ہے جب میں تعلیم علم تھا سبق کس نے لکھا ہے اے ہے میرامن بی ہے گاندی جی سی ہے سرسید احمد خان بی ہے جوہر لال نہرو تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر بی گاندی جی نیک سوال ہے ریچ کا بچہ کس کی نظم ہے اے اکبال بی حالی سی نظیر اکبر آبادی ڈی ان میں سے کوئی نہیں جس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر سی نظیر اکبر آبادی نیک سوال ہے اردو کا پہلا صاحب دیوان شہر کون ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر اے ہے ولی دکنی بی ہے سراج اورنگ آبادی سی ہے محمد کلی کتوشا بی ہے ان میں سے کوئی نہیں جس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر سی محمد کلی کتوشا نیک سوال ہے زبان کی ایجاد میں کس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے اے ہے اہل زبان کی بی ہے کم پڑھے لکھے لوگوں کی سی ہے قواعد سے واقف لوگوں کی ڈی ہے کسی سے بھی مخصوص نہیں ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر ڈی کسی سے بھی مخصوص نہیں ہے نیک سوال ہے اکبر کے دور کا براج خاشہ کا مشہور سیر کون تھا اے ہے بیدل بی ہے عبد الرحیم خان خانہ سی ہے افزل ڈی ہے ان میں سے کوئی نہیں تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر بی عبد الرحیم خانے خانہ نیک سوال ہے روبائی میں کل کتنے مصرے ہوتے ہیں اے پانچ بی چار سی سات ڈی تین تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر بی روبائی میں کل چار مصرے ہوتے ہیں نیک سوال ہے شیر الاجم کس کی تصنیف ہے اے حالی بی امداد امام اصر سی شبلی ڈی مولانا محمد عسین آزاد تو شیر الاجم افشن نمبر سی ہے علامہ شبلی نومانی کی ہے جسے پانچ جلدے میں لکھا گیا اور چار جلدے علامہ شبلی نومانی نے پورا کیا تھا اور پانچی جلد کو سید سلمان ندی نے پورا کیا تھا نیک سوال ہے باغ و بہار کس کی تصنیف ہے اے نارائن پرساد بیتتاب بی حکیم احمد شجا سی میرامن ڈی وحید الدن سلیم جس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر سی میرامن نیک سوال ہے پرین چلد کا پہلا افسانہ ہے اے سوزے وطن بی آخری توفر سی زادے را دی دنیا کا سب سے انمول رکھیں جس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر دی دنیا کا سب سے انمول رکھیں نیک سوال ہے شاعر مسلک کا خطاب کس شاعر کو ملا اے جوش بی اقبال سی حالی ڈی فیلس تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر دی اقبال کو نیک سوال ہے اردو کا پہلا ناول نگار کون ہے اے ڈپٹی نظیر احمد پی عبدالحلیم شرر دی حادی رسوہ سی حادی رسوہ دی مولا مباس تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر اے ڈپٹی نظیر احمد نیک سوال ہے الہلال اور البلاک کس کی عدارت میں چلتا ہے اے محمد علی جوہر بی سرسید سی امداد سابری ڈی مولانا عبالقلامہ آزاد جس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر ڈی مولانا عبالقلامہ آزاد نیک سوال ہے مندزہ زیل میں کون شاعر کا صاحب کے لئے مشہور ہیں اے میرانیس بی سودا سی میر تکی میر ڈی حالی تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر ڈی سودا قصیدے کے لئے مشہور ہے یکی میرانیس مرسیہ کے لئے نیک سوال ہے احتشان حسین کا تعلق کس دوستان تنقید سے ہے اے جمالیاتی بی تاسوراتی سی حیتی ڈی مارکسی تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر ڈ مارکسی دوستان تنقید سے تعلق ہے احتشان حسین نیک سوال ہے سہر الویان کس کی مسنوی ہے اے حالی بی دیشنکر نسیم سی میر حسن ڈی چکبست تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر سی میر حسن نیک سوال ہے اردو شاہری کی پہلی تاریخ کس نے لکھی اے مولانا عبو الکلام آزاد بی محمد حسین آزاد سی انتاف حسین حالی ڈی قلیم الدین احمد تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر بی محمد حسین آزاد نیک سوال ہے روح کس سنٹھ کا مجموعہ ہے اے نظب بی گیب سی ربائی ڈی گزل جس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر سی ربائی نیک سوال ہے کس شاعر کا عوامی شاعر کس شاعر کو عوامی شاعر تسلیم کیا جاتا ہے جس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر ڈی نظیر اکبر آبادی نیک سوال ہے روایت اور بگاوت کس کی تسلیم ہے جس کا صحیح جواب ہوگا اپشن نمبر سی ایتشام حسین کی نیک سوال ہے عمراج آنادہ کس کی تصنیف ہے جس کا صحیح جواب ہوگا اپشن نمبر سی مرزا حادی رسوہ نیک سوال ہے یادو کی بارات کس کی خدنوشت ہے جس کا صحیح جواب ہوگا اپشن نمبر اے جوش منی آبادی کی نیک سوال ہے کس نے مراسلہ کو مقالمہ بنا دیا جس کا صحیح جواب ہوگا اپشن نمبر بی مرزا غالب نیک سوال ہے اردو کا مشہور ناول عمراج آندہ لکھا ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر دی مرزا حادی رسوہ نے نیک سوال ہے رانی کیتکی کی کہانی لکھی ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر بی انشاء اللہ خان انشاء نے لکھی ہے نیک سوال ہے ترقی پسند مصنفین کی پہلی سالانہ کانفرنس کہاں مناقض ہوئی تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر بی لکھنو جسے پریمچند نے انیس سو چھتی سیسوے میں مناقض کیا تھا نیک سوال ہے ان میں سے کون سا ناول منشی پریمچند نے لکھا ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر دی گہودان جبکہ ابنو الوقت کو ڈپٹی نظیر احمد نے لکھا ہے عمراج آندہ کو مرزا حادی رسوہ نے لکھا ہے اور فردوسے بری کو عبدالحلیم شرر نے لکھا ہے نیک سوال ہے تشاہین ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسمہ اور بھی ہیں یہ شیر لکھا ہے جس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر سی علامہ اقبال شاہین پرندے کا استعمال علامہ اقبال نے کیا ہے نیک سوال ہے پورٹ ویلیم کالج قائم کیا گیا جس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر بی فلکتہ میں نیک سوال ہے کس شاعر کے لکھے ہوئے خطوط اردو نصر کا شاکار شاکار مانی جاتے ہیں جس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر ڈی مرزا غالی نیک سوال ہے آگاہ ہشت کا سمیری کس سنف عدب کے لئے مشہور ہیں جس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر سی ڈراما نگاری کے لئے نیک سوال ہے گزل کا ہر مضمون کتنے مصرے میں ختم ہو جاتا ہے جس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر بی دو مصرے میں ختم ہو جاتا ہے نیک سوال ہے نظم میں کون سی صنف داستان سے قریب ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا اوپشن نمبر بی مسنوی داستان سے قریب صنف ہے نیکس سوال ہے اللہ کی تعریف میں لکھی گئی نظم کو کیا کہتے ہیں تو اس کا صحیح جواب ہوگا اوپشن ہمد کہتے ہیں جبکہ نات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھتے ہیں اور منقبت جو ہے وہ صحابہ اکرام کے اور قصیدہ یہ کسی بزرگان دین کی تعریف میں بیان کیا جاتا ہے نیکس سوال ہے ہر موقع پر بطور سندھ یا تعید کس سندھ کے اشار پڑھے جاتے ہیں تو اس کا صحیح جواب ہوگا اوپشن نمبر ا غزل نیکس سوال ہے گوبارے خاتر کیا ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا اوپشن نمبر بی خطوط کا مجموعہ ہے جسے ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے نیکس سوال ہے جب ہم کسی موضوع پر باہمی طور پر اظہار خیال کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں جس کا صحیح جواب ہوگا اوپشن نمبر بی مباحثہ کہتے ہیں نیکس سوال ہے نظم شوائع امید لکھی ہے جس کا صحیح جواب ہوگا اوپشن نمبر سی اللہمہ اقبال نے لکھی ہے نیکس سوال ہے اس شعر کو نیچے دیئے گئے شاعروں کے ناموں میں سے کس نام سے پورا کر سکتے ہیں پوچھتے ہیں وہ کی غالب کول ہے کوئی بتلائے کی ہم بتلائے کیا تو یہاں پہ صحیح اوپشن ہوگا بی غالب پوچھتے ہیں وہ کی غالب کون ہے کوئی بتلائے کی ہم بتلائے کیا نیکس سوال ہے مرادل عروس کس کی تصنیف ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا اوپشن نمبر بی مرادل عروس کو پہلی نوول کی کتاب تسلیم کی جاتی ہے نیکس سوال ہے اردو کی پہلی تنقیدی کتاب کون سی ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا اوپشن نمبر ا مقدمہ شیر و سائری جسے الطاف حسین حالے نے لکھایا نیکس سوال ہے منجارہ نامہ کس شاعر کی نظم ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا اوپشن نمبر ڈ نظیر افدر آبادی کی نیکس سوال ہے خودبات احمدیہ کس کی تصنیف ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا اوپشن نمبر ڈ سر سید احمد خان کی نیکس سوال ہے ڈیپٹی نظیر احمد کس سنف سخن کے ماہر مانے گئے ہیں تو اس کا صحیح جواب ہوگا اوپشن نمبر ا نوول ڈیپٹی نظیر احمد کا پہلا نوول جو ہے وہ مراتل اوروس ہے نیکس سوال ہے شاعر انقلاب اور شاعر سواب کسے کہا جاتا ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا اوپشن نمبر سی جوش ملی آبادی کو کہا جاتا ہے نیکس سوال ہے شعر کے لبوئی معنی کیا ہیں تو اس کا صحیح جواب ہوگا اوپشن نمبر سی شعر کے لبوئی معنی کہنے کے ہیں نیکس سوال ہے میرامن کہاں کے رہنے والے تھے تو اس کا صحیح جواب ہوگا اوپشن نمبر ب میرامن دہلی کے رہنے والے تھے نیکس سوال ہے درج زیل میں کون نقاد ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا اوپشن نمبر ا احتشام حسین نیک سوال ہے انگارے کیا ہے اے ہے منتقب افسانوی مجموعہ بی ہے خطوت کا مجموعہ سی ہے رومانی گزلوں کا مجموعہ ڈی ہے تنقیدی حصول تو انگارے منتقب افسانو کا مجموعہ ہے جس کا صحیح جواب ہوگا این نیک سوال ہے اردو کا پہلا اخبار کون سا ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا این نعم بی اردو اخبار نیکس سوال ہے جدید اردو نظم کے بانیان میں کس کا شمار ہوتا ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا اوشن نمبر بی غجال تافزن حالی جن کی نظم ہے برخارت نیکس سوال ہے مسنوی کی روح کی تقنیق کا استعمال کس ناول میں ہوا تو اس کا صحیح جواب ہوگا اوشن نمبر سی آگ کا دلیا جسے قرط الائن حیدر نے لکھا ہے نیکس سوال ہے مولانا عبو القلام آزاد کی جائے پیدائش کہاں ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا اوشن نمبر سی مکہ آزامہ میں ہے نیکس سوال ہے درج زیر میں کون ممتاز ترقی پسند نقاد ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا اوشن نمبر بی اعتشام حسین نیکس سوال ہے فول بن کس سنف سے تعلق ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا اوشن نمبر بی فول بن کا مسنوی سے تعلق ہے نیکس سوال ہے موازنہ آنیسو دبیل کے مسننف کون ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا اوشن نمبر سی علامہ شبلی نومانی نیکس سوال ہے غواسی کس دور کا مشہور صائر ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا اوشن نمبر بی کتب شاہی دور کا شاعر ہے نیکس سوال ہے سوراپا کس سنف سخن کا جوز ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا اوشن نمبر سی مرسیہ کا جوز ہے نیکس سوال ہے بابا اے اردو کس کو کہا جاتا ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا اوشن نمبر سی مولوی عبدالحب کو کہا جاتا ہے نیکس سوال ہے پورٹ ویلیم کارج میں گلستانی سادی کا اردو ترجمہ کیا ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا اوشن نمبر اے میر شیر علی افسوس نے نیکس سوال ہے منداجہ زیل شیر دیئے گئے ہیں شاعروں کے نام میں سے کس کا نام لکھنے سے پورا ہوتا ہے ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی زندگی نام ہے مرمر کے جیے جانے کا ہر نفس عمر گزشتہ کی میت فانی تو یہاں پہ اس کا صحیح جواب ہوگا اوشن نمبر ب فانی زندگی نام ہے مرمر کے جیے جانے کی نیکس سوال ہے ان میں سے کونسی تصنیف ایک نصری تصنیف ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا اوشن نمبر دی بڑے گھر کی بیٹی نیکس سوال ہے اجاز و اقتصار کس سنف سخن کی خصوصیت ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا اوشن نمبر ایک گزل کی خصوصیت ہے تو دوستوں آج کا سوال ہمارا یہیں تک تھا ملتے ہیں نیفٹ ویڈیو کے ساتھ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سیسکرائب ضرور کریے گا اوکے اللہ حافظ